بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بلال کوئنسپس میں آپ سب کو اخشان دید آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈی کالنیزیشن ایشیا اینڈ ایفریقا اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن کہہ لیں یا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا سب سے پہلے ورلڈ وار ٹو کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو دو سب سے بڑے جانب بلوکس بن گئے تھے ایک تو نیٹو تھا آپ کا اور ایک وارسو تھا جس کو نیٹو کو کون لیڈ کر رہا تھا یو ایس سے اور آپ کا ایک بن گیا تھا آپ کا یو ایس ایس آر جس میں مین کنٹری تھا وہ آپ کا رشیہ تھا اچھا جی اب آپ کا ہوتا کیا ہے کہ دونوں کی جو ایڈیالوجیز تھیں وہ آپ نے سمجھنی ہے دیکھیں یو ایس ای کی ایڈیالوجی کیا تھی کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیموکریسی یعنی کہ لیورلزم اور یو ایس ایس آر والے کیا تھے یہ لوگ تھے کمیونسٹ اب یہ دو ایڈیالوجیز جو تھیں وہ دنیا میں رہ گئی تھی مطلب بڑی پاورز رہ گئی تھی کیونکہ جو اور کنٹریز تھے جو کہ آپ نے دیکھا ورلڈ وار ٹو میں الائیڈ پاورز تھی نا جس میں یو ایس ای کے ساتھ کون کون سے تھے بریٹش تھا فرانس تھا ٹھیک ہے پھر آپ کا جو ہے نا اور کنٹریز تھے یوکے تھا یہ کچھ کنٹریز تھے تو یہ خیر رہشیا بھی ان کے ساتھ تھا لیکن جب بعد میں یہ جو کنٹریز تھے فرانس وغیرہ لازمی بات ان کو کافی نقصان ہوا جرمین نے کافی نقصان پہنچایا ان کو تو اب یہ لوگ پھر جو ہے نا وہ اس قابل رہ نہیں گئے تھے کہ اتنی بڑی طاقت بن سکے ہیں تو اب یہ چھوٹی طاقتیں بن چکے تھے اور دو بڑی طاقتیں جو ہے وہ امرج ہو چکی تھی دنیا کے اندر اور یہ پہلے آپ نے دیکھا ورلڈ وار ٹو کے ٹائم پہ ملٹی پولر آرڈر تھا تو اب یہ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار ٹو جیسے ہی ختم ہوئی تو آرڈر ویسی چینج ہوا اور یہ آپ کا بائی پولر آرڈر بن گیا ہے ٹھیک ہے تو آگے آپ کے سلیبس میں ہے بھی بائی پولرٹی کا ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے پھر بائی طوی اس کے اندر اور کیا ہوا اس کا جو مقصد تھا مطلب یہ جو اب یہ دو آئیڈیالجیز ہیں نا کمیونزم اور لیپرلزم دونوں کا ہی مقصد یہ تھا کہ بھئی انسانیت کے حقوق دیے جائیں ان کو ہیومن رائٹس دیے جائیں سوشلزم بھی بات کرتا ہے ایکوائلٹی کی اور ڈیموکریسی اور یہ لیپرلزم یہ بھی ایکوائلٹی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی وہ اصل میں چیز کیونکہ دونوں ہی مین پاورز کی جو آئیڈیالجیز تھیں وہ کالونیلزم کے خلاف تھیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالونیلزم کی جو اگر ایک واحد وجہ میں کہوں تو وہ یہ وجہ تھی کہ دو جو مین آئیڈیالجیز تھی دنیا کے اندر جن کو دو بڑے سپر پاورز جو ہیں وہ لیڈ کر رہی تھی تو وہ دونوں آئیڈیالجیز ہی کالونیلزم کے خلاف تھیں ٹھیک ہے اور اس ڈی کالنیلزم کا مقصد تھا پولٹیکل اور اکنومک انڈپینڈنس ٹھیک ہے اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں نالج کے لیے کہ سیکنڈ ویو آف ٹیررزم جو تھی ہے وہ بھی وہ بھی اپنے ان کالونیل جو ماسٹرز تھے کالونیل پاورز تھیں ان کے خلاف تھیں ٹھیک ہے اب آپ کو اب آپ کو مجھے یہ بتانا ہے کہ فرسٹ ویو آف ٹیررزم کہاں تھی یہ کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہاں پر بائی دوئے ایک اور کام ہوا نائنٹین فورٹی فائف کے بعد وہ یہ ہوا کہ ایک ہائپر ویو آف انٹی کالونیلزم شروع ہوئی اب یہاں پر آپ دیکھیں دو چیزیں ایک تو انٹی کالونیلزم اور ایک بات میں نے یہاں پر نہیں لکھی ہے کہ انٹی گلوبالائزیشن کی جو موومنٹ تھی ٹھیک ہے یا آپ کہہ لیں انٹی کیپٹلسٹ موومنٹ جو تھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے دیکھا یہاں پر آگئی ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں بھی کیا تھیں یہ کچھ موومنٹس تھی یہاں پر جن کی وجہ سے آپ کا ڈی کالنیلزم کی طرف ماملہ چلا گیا ٹھیک ہے پھر یونائٹیڈ نیشنز بھی آپ کو پتہ ہے بن چکی تھی اور اس کے پرنسپلز کے اندر یہ پرنسپل تھا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا ٹھیک ہے اب ڈیموکریسی براڈر لیول پر ڈیموکریسی کی ایک گلوبال لیول پر ڈیموکریسی کی ضرورت تھی اور یہی ہو رہا تھا یونائٹیڈ نیشنز بن گئی تھی اب کیا تھا ورلڈ جو ہے نا وہ دو حصوں میں بن چکی تھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ USA اور USSR اب USA نے نیٹو بنایا تھا ٹھیک ہے اور USSR نے کیا بنایا تھا وارسو بنایا تھا اب نیٹو کے جتنے بھی کنٹریز تھے اس ٹائم ابھی نہیں اس ٹائم ٹھیک ہے وہ آپ کے تھے فسٹ ورلڈ ٹھیک ہے اور وارسو کے جو کنٹریز تھے اس ٹائم ٹھیک ہے وہ آپ کے تھے سیکنڈ ورلڈ یعنی کہ اس سے مراد وہ کنٹریز جو USSR کے ساتھ تھے اس ٹائم انیشیلی بعد میں نہیں ٹھیک ہے انیشیلی یہ تھے سیکنڈ ورڈ اور بہت سارے کنٹریز جو کہ اس ٹائم انیشیلی جب یہ دو پیکٹس بنے تھے اس ٹائم انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا نیوٹرل رہے تھے ان کو ہم کہتے ہیں تھرڈ ورڈ ٹھیک ہے آج کی دور میں جسے ہم کہتے ہیں گلوبل ساؤت اور گلوبل نارث کون سا ہے گلوبل نارث آپ کا جو ہے نا میلی اس میں دو ہی کنٹریز دو ہی مطلب ریجنز آتے ہیں امریکن ریجنز میں تو امریکہ ہے اور جو یوروپین ریجنز ہیں اس میں آپ کے آج بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے نیٹو کے ممبر ہیں جس میں میلی جرمنی آپ کا اللہ بھلا کرے جرمنی ہے فرانس ہے یوکے یہ ڈیولپٹ کنٹریز ہیں اور نیچے ان کے گلوبل ساؤت ہے جس میں آپ کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سیکنڈ ورلڈ کا کونسپٹ اب رہا نہیں اتنا ٹھیک ہے اب بھی آپ دیکھتے ہیں فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ ہی آپ سنیں گے زیادہ تو تھرڈ ورلڈ بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ کون سے کنٹریز ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں آج کے دور میں جس میں ہم کہتے ہیں لیکن اس ٹائم کی اور آج کی ڈیفینیشن میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے یہ آپ سمجھ لیں بات کو آج کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ ہے آپ کا وہ آپ کے جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں صرف وہی ہیں اور آپ کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ سارے سارے تھرڈ ورلڈ ہیں کیونکہ سیکنڈ ورلڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئی یو ایس آس آر وہ ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اس کا معاملہ ٹھیک ہے اب صرف وہاں پہ رشیہ رہ گیا ایک کنٹریز جو ہے اچھا جی اس کی کچھ اگزامپلز بھی ہیں مارے پاس جو مطلب دیکھیں یہ بات سمجھنا ضروری کیوں پریویس اگزامپلز ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پہ چلے کہ کچھ پہلے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا نا جن باتوں کی وجہ سے ڈی کال نائزن ہوئی کچھ پہلے بھی تو لوگوں نے اپنے کلونیل ماسٹرز سے آزادی لی ہوگی نا تو وہی کچھ اگزامپلز آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں پہلے تو پونٹیک ریبیلین نارتھ امریکہ کے اندر تھے پھر اس کے ڈیٹ آپ دیکھ لیں باکسر ریبیلین ان چائنہ یہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں اپنے یو ایس ہسٹری کے لیکچر کے اندر باکسر ریبیلین ان چائنہ کے اندر تھے انہوں نے بھی آزادی لی اچھا سیپوئے میوٹینی 1857 کے اندر اس کی اور بھی کئی دیکھیں یو ایس ہسٹری کی پلے لسٹ میں جائیں وہاں پر آپ جو ہے آپ کا اللہ بھلا کریں یو ایسے کی کا جو رول ہے آپ نے دیکھا ہے انٹرنیشنل ارینہ کے اندر یو ایسے کا رول اس میں میں نے بتایا تھا کہ یو ایسے کی امپیریالزم وہ آپ ضرور دیکھیں جا کے ویڈیو وہ جتنی بھی اس کے اندر مثالیں ہیں آپ دیکھیں گے بہت سارے کنٹریز آزاد ہوئے اس ٹائم میں تو لگ بگ 19 سنچری کے اندر ہی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ مثالیں ہیں آپ کو ملتی ہیں ڈی کال نائرشن کی پرانی مثالیں پہلے تو بات آپ سمجھیں کہ جو نیشنلسٹک موومنٹس ہی جتنی بھی دنیا میں ان میں میچورٹی آئی تھی اور یہ میچورٹی کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ صرف یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد نہیں تھا یہ ٹائم پیریڈ آپ کا جو تھا اس کے اندر آپ کا لبلہ کریں جو آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ وار ون کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس ٹائم بھی ہم نے نیشنلزم ہی دیکھا تھا اس کی کاؤزز میں بھی آپ دیکھیں تو نیشنلزم ایک کاؤز ہے تو یہ نائنٹین فورٹین سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں نائنٹین فورٹی فائف تک کہ یہ میچور ہوئی ہیں موومنٹس اور یہ موومنٹس ایگزسٹ نائنٹین فورٹین سے بھی پہلے سے ہی کرتی تھی ٹھیک ہے نا اچھا جی اب کیا ہے سب سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی مثال ایک انڈیا پاکستان کی مثال ہے اور کیا ہوا ایک اور کام ہوا یہ روڈ میپ اب جا رہے ہیں ڈیک آل نیشن کی طرف جو چیفز اور رویل پرنسس تھے ٹھیک ہے ان کی جگہ پر آپ کے نیشنلسٹ جو لیڈرز تھے وہ آ گئے تھے کیوں آئے تھے کیونکہ اب جو تھا معاملہ وہ نیشنلسٹ لیڈرز جو تھے وہ ایجوکیٹڈ ہو گئے تھے آپ نے دیکھا نا قائد اعظم اور یہ گاندھی اور نہرو مطلب بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ علامہ اقبال آپ کے یہ ویسٹرن ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی تھی اب یہ ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا تھا کہ یہ اور زیادہ ان کے اندر میچورٹی آنے کی بھی وجہ آپ یہی سمجھ لیں کہ یہی وجہ تھی اور انہی لیڈرز کو آگے آنے کا موقع بھی اسی وجہ سے ملا کیونکہ یہ جانتے تھے اب اس تیم قائدی آزم جو تھے وہ ویسٹرن آئیڈیاز کو جانتے تھے لہٰذا لوگوں نے اسی لیے ان کو جو ہے نا لے کر آیا اور لیڈرشپ دی اگر وہ نہ جانتے ہوتے اب یہاں کے انڈیا پاکستان کے لوگ نہیں جانتے تھے اتنے زیادہ ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ ان کے جو کوئر آئیڈیاز ان کو سمجھ سکیں تو جو لوگ جانتے تھے وہ آگے آگے اب یہ پھر کیا ہوا تھا اور معاملہ کیا ہوا تھا یہ ورلڈ وار جو ٹو آئی تھی اور اس پہ کافی نقصان بھی ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا جو کنٹریز ہیں بریٹش ہے فرانس ہے سپین ہے ان کو کافی نقصان بھانا پڑا اور یہ اتنے قابل رہے نہیں تھے کہ یہ کالنیز سنبھال سکیں ٹھیک ہے تو اب جو کالنیز تھی وہ برڈن بن گئے ان کی اوپر ٹھیک ہے اور یہی بھی ایک وجہ بنی کہ جو نیشنلسٹ لیڈرز تھے وہ آگئے ٹھیک ہے اور چیفز اور روائل پرنسز جو کے پہلے جن کو بریٹش یہاں پر اپوائنٹ کیا کرتا تھا اب ان کی اپوائنٹمنٹس یہاں پر ختم ہو گئی ٹھیک ہے اچھا جی اس ڈی کالنیزن کے فیس کو یو ایس اے اور سوویت یونین دونوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اسی وجہ سے ڈی کالنیزن ٹرگر ہوئی ٹھیک ہے یو ایس اے نے ڈیموکریسی کی بات کی یعنی کیس کی میرے نگام بات کی تو لبرالزم ٹھیک ہے اور سوویت یونین کمیونزم کی بات کرتا رہا ٹھیک ہے اور یہ امپیرلزم کے خلاف تھی آپ کو پتا ہے ویلائیڈمیر لینن جو تھا وہ شروع سے انٹی مارکسسٹ ہونا مطلب کے انٹی کیپٹلسٹ ہونا ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ تو یہ دونوں ہی کلونیلزم کے خلاف ٹھیک ہے دونوں ہی یہ آپ کو بتا چکا میں بات تو اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے یہ کام شروع کہیں انہوں نے ایشیا میں ٹھیک ہے اور ایشیا میں یہ شروع ہوا یعنی کہ بگن بگن ان ایشیا ان سپریڈ ان دے ورلڈ اب یہ کنٹریز جو ہوں ایشیا کے اندر سب سے پہلی مثال ہماری انڈیا پاکستان کی 1947 میں ہم اپنی لیتے ہیں آل دو ہم سے پہلے فلپائنز ہو چکا تھا 1946 میں ٹھیک ہے اس کے بعد 1947 میں انڈیا پاکستان 1948 میں نارت کوریا اور ساؤت کوریا ازاد ہوئے سری لنکا جس کو ہم سیلون کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ 1948 میں ہوا مینمار جو تھا آپ کا 1948 میں یہ ہوئے اس کے بعد ایفریقہ میں معاملہ شروع ہوا ایفریقہ میں کافی سارے کنٹریز تھے گھانا 1957 میں کیونیا 1958 میں 1958 سے پہلے 1952 میں کیا ہوا تھا کہ 1952 تک اصل میں ایجپ جو تھا وہ یوکے کی پروٹیکٹ سٹیٹ تھا اور یہاں پر اس نے اپنی لازمی بات ہے اپنی جو نا وہ ملیٹری بیسز بنائی تھی لیکن بھار 1953 تک ہی 1953 میں مطلب انہوں نے اپنے آپ کو پروکلیم کر دیا ایز ریپبلکس ٹھیک ہے اچھا جی سوڈان میں 1956 میں ہوا ٹونیزیا اور موروکو سیریہ میں 1946 میں ہوا جب فرنچ سیریہ سے نکل گئے اراک 1958 میں کیا ہوا تھا کنگ فیصل اس کو آوستر کر دیا گیا اور پھر نیشنل جو ریولوشن نیشنل آیا اسی میں پھر اراک بھی آزاد ہو گیا کاؤز اس کے آپ خود دیکھیں بہت سارے بنا بھی سکتے بینکرپسی آف امپیریل پاورز جو کہ آپ کی ویسٹن یورپ اور فرنچ سپین اور ساری یہاں پہ میں ویسٹن لکھ دیا اس میں اس میں جو ویسٹن یورپ تھا آپ کا خاص طور پہ ورلڈ وار ٹو میں جو ہٹ ہوا کافی زیادہ اس میں فرنچ سپین اور یوکے وغیرہ تھے اب انہی کی کالنیز بھی زیادہ تھی دنیا کے اندر اب یہ سنبھال نہیں پا رہے تھے ان کی پاور ختم ہو گئی تھی یو ایسے اور ڈیموکریسی یو ایسے کا ایک رول الگ سے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یو ایسے نے اپنی ایڈیالوجی کو کیسے دنیا کے اندر پھیل آیا رائز آف کمیونزم یہ آپ نے دیکھا یہ دونوں ہی چیز ہیں یو ایسے کی دیموکریسی اور رائز آف کمیونزم یعنی یو ایسے آر کی اچھا نیشنلزم اس کا رائز ہوا کیوں کیونکہ ایڈیالوجی مل گئی آئیڈیاز نئے نئے فلوسفرز کے آئے نہیں لگے یہاں پر لوگوں کے اندر آئی ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشنز کا جو رول ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے ہی پرنسپل آف سیلف دیٹرمنیشن دیا تھا اپنے آرٹیکل آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل ون میں بھی اس کی بات کی ہونے اور ٹو میں بھی کچھ بات کی ہے کہ اس کی ریسپیکٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے اچھا رول آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ کیسے اب دیکھیں ایک کنٹری آزاد ہوا اور اس نے آ کے یونائٹڈ نیشن کے اندر میمبر شپ حاصل کی ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کرے گا یہ دوسرے کنٹریز کے لیے ایک مثال بنتا ہے اور ان کے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر بھی بنتا ہے کہ وہ بھی آزادی لیں اور فٹا فٹا اپنے آپ کو یونائٹڈ نیشن میں ریجسٹر کروائیں ٹھیک ہے اور یہ پھر اس معاملے میں ان کا ساتھ دیتے تھے تو ان کا بھی ایک رول آ گیا یہاں پر امید کرتا ہوں آپ سمجھ آیا ہوگا اتنا زیادہ باتیں ہیں بھی نہیں بنیادی باتیں ہیں کہ آزاد ہوئے جو لوگ آزاد ہوئے ملک آزاد ہوئے آپ دیکھتے ہیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں آزاد ٹھیک فریڈم آئی لیبرٹی آئی ٹھیک تمام چیزیں اس کے امپیکٹ میں آ جائیں گی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بھی نہ بھولیں ٹھیک ہے مجھے ازادت دیجئے اللہ نکم مجھے ٹھیک